اسلام علیکم گوڈ بارننگ لاہور آپ سب دیکھنے والوں کو صحاب صلقہ سلام ایک نیا دن نئی سوچ اور نئی صبح کے ساتھ on the same time on your television screens آج سب اپنے ٹی وی کو پاور اون کیا ہوگا تو یقینین سوچ رہا ہوں گا کیا date کیا ہے دن کیا ہے کیونکوویڈ نائٹین کی وجہ سے اور بہت سارے لوگ جو آپ گھروں میں رہتے ہیں سکول کالیج انیورسٹریز جو ہیں وہ ڈیلی نہیں کھل رہی چونکہ یہ حکمات آ چکے ہیں کہ اب ڈیلی کھلنا شروع ہو جائیں گے مارٹ سے آن ورڈ لیکن ہمیں زیادہ تر آج کل یہ ہوتا ہے کہ دن اور تاریخ نہیں پتا ہوتے تو آج جمعہ کا دن ہے تو آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو یہ جمعہ کا افسر دن میں ہمیشہ کہتی ہے اپنے پرگرام میں کہ اگر ایک دن کو تمام دنوں میں افسر دن کرا دیا گیا ہے تو اس کے پیچھے بہت سری وجہات ہے اور ہمارا اسلام ہمیں یہ چھوٹے چھوٹے بونس پوائنٹ صرف اس لے دیتا ہے کہ ہم اسے کیاش کر سکیں اور اپنے اللہ کو اپنے رب کو منا سکیں تو یہ جو وقت ہم نے گزارا میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جب برا وقت آپ پہ آتا ہے تو برشنگ انڈر دا کارپٹ یہ والا سین نہ کیا کریں کوشش کیا کریں کہ مشکل وقت آیا کیوں آیا کب آیا آپ کو کیا سکھانا چاہ رہا ہے اس پر بات کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے تو یہ مشکل وقت جو ہم پر آیا ہم نے اس میں کیا سیکھا اس کو throw out the life اپنے ساتھ رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے آج کی سبجیک کے اگر بات کریں تو جمعہ کے دن کے مناسبت سے ہمیشہ میں ایک ایسے موضوع پر بات کرنا چاہتی ہوں جو کہ ہمارے ماسٹر کا مسئلہ ہے لیکن یہ مسئلہ مسئلہ ہونے کے ساتھ ایک ایسا دیر پا مسئلہ ہے جس کو حل کرنا بہت زیادہ مشکل نظر آ رہا ہے مجھے تو اگر میں دیکھوں ایزا بیٹی تو میری بڑی کوشش ہوتی ہے کہ میں اس مسئلہ کا حل اپنے انڈ پر نکال سکوں لیکن ہمارا اسلام جس میں اس مسئلہ کا حل شروع دن سے بتا دیا گیا لیکن اس کے بعد جود بھی اس پر مسئلہ کے حل کی طرف ہم لوگ رجوع نہیں کرتے بینگا بیٹی میں اس چیز کو محسوس کر سکتی ہوں کہ میرے والدین کے سر پر جہیز کے ذمہ داری جو کہ اسلام نے نہیں اس معاشر نے ڈالی ہے اس کو کس طرح سے وہ پورا کریں گے وہ ذمہ داری اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ ساری زندگی گزر جاتی ہے اس ذمہ داری کو نباتے نباتے پھر بھی بلاخر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے اس ذمہ داری کو اس طرح سے پورا نہیں کیا جو کہ اللہ کی جانب سے اسلام کی جانب سے آپ پر آئید ہی نہیں کی گئی جہیز کی آج کے سبجک کی اگر بات کی جائے تو جہیز پر ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے اس کے بعد جو شخصیت میرے ساتھ اس وقت میرے سیٹ پر موجود ہیں آپ اسے میری بدقسمت ہی کہیں یا کچھ بھی کہلیں بہت دیر بعد اگر آپ کو کسی انسان کے بارے میں کچھ پتا چلے یہ میں اس کو یقینر اپنی بدقسمت ہی کہوں گی کہ آپ کسی کی پیروی کرنا شروع کریں کسی کو فالو کرنا شروع کریں جو اللہ کی درویش اللہ کے ولی اللہ کے قریب اس دنیا میں انسانوں کی صورت میں اسے سیکھنا ان کی پیروی کرنا ان کو ماننا ان کی بتائی ہوئے حکامات پر چلنا یہ بدقسمت لوگوں کا کام نہیں ہے جو کہ ان کو جانتے نہیں ہیں ان کے بارے میں مانتے نہیں ہیں یا ان کی نہیں مانتے میری خوشقسمت یہ ہے کہ آخر دیر سے لیکن میں نے واصف یعنی واصف جیسے درویش انسان کو سننا شروع کیا پڑھنا شروع کیا جب میں نے اس چیز کا آغاز کیا تو ان کی کوئی چیز پڑھنے کے بعد فار ایکزامپل میں آپ لوگوں سے شیئر کر لیتی وہ پہلے بھی کافی دفعہ شیئر کی اتنی مختصر بات اور اتنے وسیع انداز میں کوئی کیسے کر سکتا ہے کہ مشکلات آپ کے حالات سے نہیں آپ کے خیالات سے پیدا ہوتی ہے فل سٹوپ that's it آپ خوشقسمت سمجھتے ہیں اپنے آپ کو یا نہیں سمجھتے ہیں اس کی مختصر مثال یہ کہ خوشقسمت وہ ہے جو اپنی قسمت سے خوش ہے اتنی خوبصورتی سے زندگی کو کوسے میں بند کرنا صرف ایک ہی شخصیت کو آتا ہے وہ ہے واصف علی واصف ان کی بے شمار ایسی کورٹ جو کی زندگی گزارنے کوئی طریقے کو مزید آسان کر سکتی ہے اس کو بھی آج کے پرگیام میں ان کی احکامات ان کی تعلیمات کو ساتھ لے کر چلتے ہوئے جو ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے اور اس کے لیے کسی اور کو ہم نہیں بلا سکتے تھے اس ٹاپک پر بہت سارے مذہبی سکولرز موجود ہیں لیکن ان کے صحبزادے کو آج ہم نے تقلیف تھی وہ ہمارے سیٹ پر موجود ہیں آپ کا تعرف کرا دیتی ہوں صحبزادہ کارشرف محمود مذہبی صوفی سکولر ہے سن آف واصف علی واصف انہوں نے آج کے پرگیام میں خوش آمدید کہتے ہیں اسلام علیکم سر جی و علیکم سر کیسے ہوں بہت شکریہ سر تانکیو سمر فور بینگئر good to see you مجھے بہت انتظار تھا کہ میں کب آپ سے ملوں گی چب میں نے واصف علی واصف کو پڑھنا شروع کیا تو میں نے ان کی جتنے انٹرویوز دیکھے وہ ظاہری باتیں آپ سے ہی آگے بڑھے آپ نے ہی ان کو بتایا چب میں نے ان سب کو ریسرچ کی تو میری بڑی خواہش پیدا ہوئی کہ میں آپ سے ملوں اور بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا آپ تشریف لائے ان سے آج پرگیام میں بات کریں گے آپ کے قویری عذاب کے سوالات آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں واصف علی واصف کی زندگی کے حوالے سے تو آپ بھی سوالات کر سکتے ہیں ہم ان سے جوابات حاصل کریں گے ان کے ملکل ساتھ تشریف لائے ہیں چھوٹی سی پیاری سی مریم اکمل ہم انہیں کہتے ہیں یہ ناتخہ ہیں شجرہ نصب ہمیں سنائیں گی اور سب سے اچھی بات یہ آپ حیران ہوں گے بات سن کے کہ ساڑھے تین سال کی عمر سے شجرہ نصب یہ پڑ رہی ہیں اور اہم بات یہ ہے جو کہ میرے دل کو بہت ٹچ کی وہ یہ کہ چار سال کے ممہ روزہ رسول پہ جا کے جب انہوں نے شجرہ نصب پڑا تو وہاں پر معزود لوگ اور جو ان کے والدین ہیں عزیز و قارب ہیں دو سہباب ہیں اتنی چھوٹی بچی کو آپ اتنے خوبصورتی سے پاقی بیان کرتے ہوئے سنیں تو آپ کے وہ وہ کیا ہی لمحات ہوں گے جس کو وہاں پر میں صرف امیجن کر سکتی ہوں تو میں یہ کریٹ بھی دیتی ہوں ان کے والدین کو اور مبارک بات دیتی ہوں مریم آپ کو مریم کیسی ہیں مریم چھوٹی سی پیاری سی کب سے پڑ رہی ہیں میں سے آپ تر تین سال کی عمر سے پڑ رہی ہیں تو اب جو لوگ آپ کو دیکھتے ہیں سنتے ہیں وہ آپ سے کہتے ہوں گے کہ کیسے آپ نے یاد کر لیا شجرہ نصب اور کیسے آپ پڑتی ہیں تو اس کا کریٹ آپ کس کو جاتے ہیں ماما کو پاپا کو یا پھر کسی اور کو کس نے آپ کو سکھایا کس نے آپ کو یاد کرایا میں نے تو ٹی وی بنا مولا دارڈ جمیل صاحب جو مولا دارڈ جمیل صاحب ان کی جس پیچی دیتی اس میں وہ پڑھتے رہا تھا تو مجھے سن سن کے یاد ہو گیا کیا بات ہے خوبصورت خوبصورت بات یہ دیکھیں آپ جن لوگ کو دیکھتے ہیں سنتے ہیں بڑا گہرا اثر رکھتے ہیں وہ لوگ آپ کی زندگی میں تو چب میں نے اس چیز کو سننا شروع کیا سر آپ سے آغاز کر لیتے ہیں کاشم ایمو صاحب میں نے چب اس چیز کا آغاز کیا تو میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگ اس چیز سے مستفید ہو جائیں آپ کی تعلیمات آپ کے والد صاحب کی تعلیمات جو آپ نے آگے تک پہنچ رہا ہی میں سمجھتے ہوں کہ زندگی جتنی زیادہ مشکل ہو گئی آج ایک کورٹ ایک لائن میں آپ زندگی کو مختصر کر دیتے ہیں آسان کر دیتے ہیں یہ بہت ہی لا جواب بات آئی ہے اور بہت عرصے کے بعد آئی ہے یہ یوں سمجھ لے کہ یہ خاص فیض ہے مولا علی کا تو ان کے بھی جو اقوال ہیں مختصر سے اور ایسے ٹھک کر کے نیجو بلاغہ اگر آپ پڑھیں تو اس میں بھی مختصر بات یہ خاص عطا کے ساتھ ہوتی ہے مجھے یاد ہے اشفاق صاحب سے میں ایک تفہم ملا اشفاق احمد صاحب مرہوم جائے تو انہوں نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ فکرہ کیسے کرافٹ کیا جاتا ہے بنایا کیسے جاتا فکرہ رائٹر بہت بڑے رائٹر کہتے ہیں لیکن جب میں نے واصف صاحب کو سنا تو میں حیران رہ گیا کہ یہ فکریں تو ایسے جیسے بنے بنائے آ رہے ہیں اور آپ دھڑا دھڑا سناتے جا رہے ہیں بتاتے جا رہے ہیں اور یہ ایک فکرہ نہیں ہے یہ ایک میتھے میٹیکل فارمولا ہے کیا بات ہے بلکہ یہ سمجھے کہ یہ ایک میڈیکل ڈوزج ہے صحیح بات میڈیکل ڈوزج ہے جیسے انسانی بیماریاں ہوتی ہیں جسم کی بیماریاں اس طرح سے روح کی بیماریاں کیا بات ہے اور یہ جو فکریں ہیں آپ کے یہ ایسے ہیں کہ آپ کی روح کو اندر سے ریپیئر کرتے ہیں آپ کے خیال کو موٹیویٹ کرتے ہیں آپ کی سمت کو درست کرتے ہیں ایک فکرے سے انداز فکر بدل جاتا ہے سر آپ کے سوچنے کا نظریہ جس سوچ کے تحت انہوں نے اپنے اردگیت اس وقت موجود لوگ کو مستفید کیا کتنے مختصر انداز میں آپ کیسے کہہ سکتے یا آپ خود نہیں کہہ سکتے کہ میں خود آیا نہیں میں لائے گیا ہوں میں حرف فقم ہوں موجود ہوتی ہے آپ کے بیچ موجود ہوتی ہے اس وقت شاید آپ کو اس کی انٹنسٹی کا اتنا اندازہ نہیں ہوتا بائیسا آپ نے ہمیشہ آپ نے آپ کو بہت چھپا کے رکھا ڈاؤن ٹوئرث بہت زیادہ آپ اس وقت جتنے بھی چینل تو ایک دو ہی ہوا کرتے تھے لیکن یہ تھا کہ اس وقت اخبارات کے اور میڈیا کے جو لوگ ہیں وہ آپ کی محفل میں بیٹھا کرتے تھے سوال جواب کی محفل میں بیٹھا کرتے تھے لیکن کبھی آپ نے ان سے یہ نہیں کہا کہ بھئی پرموٹ ہونی چاہیے بات یا بڑی بات ہونی چاہیے آپ ہمارے جس محلے میں ہم رہا کرتے تھے وہاں پہ بھی بہت سارے لوگوں نے آپ کے وصال کے بعد کہا کہ یہ واصف صاحب ہیں یہ وہ والے واصف صاحب ہیں کانسی بنشار صاحب ان میں سے ایک ہے ان میں سے ایک ہے بڑا بڑا افسوس کیا انہوں نے بڑا تیل پروگرام ہم نے واصف علی واصف صاحب کیا مجھے کہتے ہیں کہ میں تیرہ سال کا غالبن تھا مجھے بڑا ہی افسوس ہے اس چیز کا کہ میں اس گلی سے اس دروازے سے اس گھر کے آگے سے گزرا کرتا تھا اور وہ لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ یہ گھر وہ والے واصف صاحب کا گھر ہے بہت چھپا کے رکھتے تھے اور یہ خاص لیکن آپ اس بات سے بہت آگاہ بھی تھے کہ یہ جو ہم کام کر رہے ہیں یہ جو آج بات ہو رہی ہے یہ ہماری نیکس جنریشنز کے لیے بات ہو رہی ہے بکل ایسے ہی ہے ان کو بتا تھے یہ کمرے میں بیٹھے ہوئے یہاں پہ جو سوال جواب کی جو کی نشست چل رہی ہے یہ نشست صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہے یہ جو آنے والی جنریشنز جو سوال لے کے بیٹھی ہوگی یہ ان کے جواب جواب دیکھی یہ بات یہ کتابیں اس لیے لکھی گئی ہیں کہ یہ کتابیں آنے والے وقت کے لیے جو ہے اس میں یہ اب ضرورت تھی کہ اس دور میں اس زبان میں اسلام بیان ہونا چاہیے آسان آم فہم صوفیزم ہے ہی بسیکلی کہ آسانی سے اسلام کو آپ کے اندر اتار لے ایک فکرہ ہے واسعب کا بہت قیمتی فکرہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ فیرون کی زندگی چاہتے ہیں اور موسیٰ کی آقبت ہائے 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 کیا بات اب اس کے اندر پورا ایک جو ہے نا معاشرے کا علیہ معاشرے کا پورا ایک سنیریو موجود ہے کہ ہم واقعی ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم زندگی ایسی ہمارے پاس ہوش پاش ہو اور آقبت ہم مدینہ شریف والی چاہتے ہیں کہ یہ ہماری آقبت ویسی ہو ایسے کیسے ہے دونوں کے پات علیدہ ہیں دونوں کی زندگی علیدہ ہیں دونوں کے ریزلٹ علیدہ ہیں تو یہ جو ہے نا یہ ساری بات یہ ساری بات جاتی صرف اس طرف یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی نارملائز زندگی کے اندر کام شم کرنے کے حوالے سے آپ کہتے تھے تین کام کر لو زندگی میں بہت آسان سے آپ نے کہا پہلا کام یہ کرو کہ رزق کماؤ محنت کر کے صحیح حلال رزق کماؤ اپنے کاروبار بدلتے نہ رہنا اپنی ایک شناخت بنا لو اپنے رزق کے حوالے سے صحیح یہ پہلا کام دوسرا کام آپ نے کہا کہ جو آپ کا کنٹیمپریری زمانہ ہے آپ کے جو اہد حاضر کے اثر حاضر کے جو آپ کے دوست احباب ہے آپ کے جو اس میں اپنی نیک نامی کے لیے تھوڑا سا کام کرو کیا بات اب یہ یہ فکر ہے نیک نامی کے لیے تھوڑا سا کام کرو تو اس کے اندر پوری اخلاقیات موجود ہیں آپ لوگوں کے اندر نیک مشہور نہیں ہو سکتے جب تک آپ کی اخلاقیات درست نہیں ہوں گی بلکل ایسی ہے تو اب اس کے اندر پورا ایک پیرڈائم موجود ہے پورا سسٹمک موجود ہے کہ آپ نے اگر لوگوں کے اندر تھوڑا سا نیک نام ہونا ہے اچھی شخصیت کے طور پر پولائٹ شخصیت کے طور پر آپ کو ایسا ویل بیہیو ویل مینرڈ اور تھوڑا سا ہٹ کے بھی کام کرنا پڑے گا موجود صاحب آپ اخلاقیات کی بات کریں سوری میں نے آپ کو انٹرپٹ کیا کیونکہ میں اس جاتی ہوں کہ میں اس سوال بیچ میں ایڈ کر دوں اس کا جواب بھی آساتھ ہی کانٹر کر دیں جب آپ زندگی میں اس مقام پر ہوتے ہیں کہ آپ لوگ کو سکھا رہے ہو بتا رہے ہو سوالات کے جوابات دے رہے ہو تو بڑے سارے آپ کے اردگیٹ سامنے بیٹھنے والے لوگوں میں سے کچھ منافی بھی ہوتے ہیں کونٹروورشل سوال کرنا کچھ اس طرح کے سوال کرنا جس میں کہیں نہ کہیں ممانعت آتی ہو کہیں نہ کہیں یہ چیز آتی ہو کہ ہم یہ چیز نہیں مانتے ہمیں جب تک لوجک نہیں ملے گا یا ہمیں کوئی پروو نہیں ملے گا اس زمانے کے اگر کوئی واقعہ آپ اس طرح کا شیئر کریں کہ آپ کے سامنے بیٹھنے والے لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو کانٹر بھی کرتے تھے سوال بھی کرتے تھے لوجک بھی مانگتے تھے ان کا جواب کیسے دیا جاتا تھا دیکھیں بہت ایک تو بات ہوتی ہے کہ آپ کے مزاج کے بالکل خلاف کوئی چیز ہو ایک ہوتی کہ آپ کے قریبی لوگ دوست احباب بھی کبھی کبھی بحث میں علج جاتے ہیں آپ کے حوالے سے تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو بحث ہارجو دوست جیت لو اب یہ دوست کی دیفنیشن آپ نے بتا دی اس سے بحث نہیں کرنی ہے آپ نے اسے دوستی کرنی ہے دوستی نباہ اس کے ساتھ لیکن یہ بات بھی دوسری طرف ہے کہ وہ آپ نے ایک واقعہ سنائے کہ ایک پیٹ صاحب تھے انہوں نے اپنے ایک خلیفہ مقرر کیا فلاح علاقے میں کچھ عرصے بعد اس کو بلایا تو پتہ چلا کہ خلیفہ نے کہا کہ علاقے کے سب لوگ بہت خوش ہے مجھ سے اور بہت اچھا تبلیغ کا دین کا سارا کام چل رہے تو آپ نے کہا کہ وہ جو میں نے تمہیں خلافت دیا وہ مجھے واپس کرتا وہ نے کہا پیٹ صاحب کیا ہو گیا سب ٹھیک تو چل رہے آپ نے کہا یہی تو خرابی ہے کہ سچے آدمی کے سارے دوست ہو ہی نہیں سکتے کیا بات ہے اس سے سارے خوش ہو ہی نہیں سکتے کیا بات ہے یہی اس کی نیک نامی ہے کہ کچھ لوگ اس سے اس کے سچ بولنے سے اس کے مخالفین بن جانے چاہیے بن جانے چاہیے لیکن آپ جب سچ بولتے ہیں تو ہر کوئی آپ کے ساتھ قدم سے قدم ملاکت نہیں شروعتا یہ ایک پروگرام ناکافی ہے یقینا ناکافی ہے کہ ہم واسف واسف کی زندگی کو ڈسکس کریں ان کی کورٹس کو ان کی تعلیمات کو ہم ڈسکس کریں لیکن ہمارا ٹوپیک ہمارا سبجیکٹ وہ ان کی تعلیمات کے راستے میں کس کس طرح سے انہوں نے اس چیز کو ایڈریس کیا سلام اس پر آ جاتے ہیں ہمارا سبجیکٹ کیونکہ جہیز ہے بینگا بیٹی میری بڑی کوشش ہے اس چیز کی کہ میری شادی ہو تو میرے والدین اس فرض ہے جو کہ دنیا نے ان کا فرض بنا دیا ہے ان کا فرض نہیں ہے وہ سبک دوش ہو سکے لیکن پھر بھی میرے رائٹ لف بڑے سار لوگ ہوتے چاہتے ہیں چاہتے ہیں کہ میں نے جہیز نہیں لینا یا میں نے یہ کرنے نہیں دینا اپنے والدین کو تو میرے رائٹ لف کے لوگ مجھے سمجھاتے ہیں تم پاغل ہو اپنے گھر جانے آپ کا اپنا گھر ہوگا اپنا سمان ہونا چاہیے آپ کی دیورانی یہ کہے گی آپ کی ساس یہ کہے گی سب بڑے پرشنرز ہیں ہمارے معاشرے میں ہم چاہتے ہوئے بھی یہ چیز نہیں کر سکتے یہ جو میں تیسرا پوائنٹ بتانا چاہ رہا تھا آپ کو دو وین بتائیں تیسرا پوائنٹ اصل میں یہ چیز کور کرتا ہے تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم اپنی دل کی دنیا کو آباد کریں اور وہ اللہ کے حوالے سے ہونا چاہیے اپنی زندگی میں اللہ کے حوالے سے کوئی چیز مختص کرنی چاہیے آپ کہتے تھے اگر تم فرش کرے ایک اپنی جسم کا کوئی ایک حصہ ایک ہاتھ ایک زبان یا آنک اللہ کے حوالے کرتے ہو کہ اس کو میں نے نیکی کے لئے استعمال کرنا ہے صرف کوئی ایک تو آہستہ آہستہ تمہارا پورا وجود نیک ہو جائے گا اب یہ جو ہماری ایک معاشرتی بیماری ہے نا ہم اس کو معاشرتی بیماری کہتے ہیں کیونکہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں کہیں کوئی اس میں احادیث میں بھی نہیں ہے اس کے کہیں قرآن میں بھی کوئی بات نہیں ہے یہ ہمارے سوشل نومز جن کو کہتے ہیں ان میں سے کہیں یہ چیز ٹریول کرتی ہی آئی ہے ہمارے پاس اب اگر تو جہیز سے اور پیسے خرچنے سے زندگی کامیاب گزرتی ہوتی تو میں بھی کہہ دیتا کہ ضرور کرنا چاہیے صحیح ایک عرب روپے کی شادی اٹینڈ کی ڈیرڑ ماہ شادی چلی آج بھنگڑا نائٹ آج ڈسکو نائٹ آج سکسٹی نائٹ آج فلاف آپ جانتے ہیں اور چھے مہینے وہ شادی نہیں چلی چھے مہینے کے بعد مجھے اطلاع ملی کی دیور شادی ختم زندگی گزارنے کے لیے اگر پیسہ شرط ہوتی یہ شادی شدہ زندگی کے بات کرو اور سکون والی زندگی کے بات کرو اگر تو یہ اس میں پیسہ جہیز کوئی چیز اڈیشن کر رہی ہوتی تو میں آپ سے ضرور کہتا کہ یہ ہونا چاہیے ضرور کرے جبکہ اس کے بالکل برخلاف ساری کی ساری باتیں موجود ہیں زندگی گزارنے کے لیے سوائے اللہ کے فضل کے اور کوئی چیز آپ کو نہیں چاہیے کامیاب زندگی گزارنے کے لیے اللہ کا رستاب کو چاہیے اب ہوتا کیا ہے یہ جہیز جو بنا نہیں یہ بنا کہاں سے میں آپ کو بتاؤں ہندووں میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ہندووں میں یہ چیز تھی کہ جب باپ کا وصال ہوا تو اس کی ساری جائزات بڑے بیٹے کے پاس سے لی جاتی تھی اور اگر کچھ اور بھی بیٹے ہیں تو وہ بیٹے بھی بڑے بیٹے کے کامے بن کے رہ جاتے تھے اور بیٹی کا تو حصہ تھا ہی کوئی نہیں بیٹیوں کے تو بڑے پرابلم اور بڑی میاں کے ساتھ ستی ہو جانا جل جانا اور بیٹی کو غراست میں کوئی حصہ نہیں ملا کرتا اس لئے جب وہ جاتی تھی تو اس کو تھوڑا سا ساتھ میں دے دیتے تھے کچھ سمان دے دیا جانا اس کے معاملت کے لئے کہ بھئی یہ تم چل جا رہی ہو حصہ تو تمہارے یہاں سے کوئی نہیں ہے تو ہم تمہیں ساتھ میں کچھ دے دیتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ایک رسم بھی کیا کرتے ہیں کہ وہ ایسے چاول سی پکڑ کے ایسے سر کے پر سے پیچھے پھینک اس کا کنسپٹ کیا ہے کہ بیٹیوں کے نصیب میں رزق ہوتا ہے یہ ایک بڑی کمال کی بات ہے رحمت ہوتی ہے کہ جی تم جا رہی ہو تو اس گھر سے وہ رزق نہ لے جانا یہ پیچھے دیکھیں جاؤں ادھر جا کے تمہارا رزق اور آئے گا اور ہم اسے کتنے خوبصورتی سے نباتے ہیں رخصتی کے رخصتی کے ٹائم پہ ایسے نہ کریں تو لگتا ہے کہ رسم بھی پوری نہیں ہوئی کہ رزق واپس دے کے جاؤں بھئی خود تو جا رہی ہو خود تو جا رہی ہو خیری بھئی اچھا اب یہ جناب بیٹیوں کو اس طرح سے کر کے ان کو تھوڑا سا دان دے دیتے کہ بھئی تم جا رہی ہو یہاں پہ حصہ حصہ تمہارا کوئی نہیں ہے چیزیں لے دو چیزیں لے دو یہ وہاں سے کونسیپٹ شروع ہوا لیکن جو تظلیل اور جو حققت اس وقت جو ہوتی تھی کہ عورت کس مقام پہ کھڑی تھی یہ سرکارِ دولم سے پہلے کی بات سرکارِ دولم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے جو مرتبہ جو مقام عورت کو عطا کیا اس سے پہلے صدیوں میں کہیں پر وہ مقام نہیں تھا آپ نے سب سے پہلے جو شریعت آئی اس میں عورت کا حصہ آیا وراثت میں چاہے وہ دو ہیں اور عورت ایک ہے لیکن حصہ آیا اس کا اس کی گواہی آئی بیچ میں اس کا ایک مقام آیا ماں کا مقام آیا بیٹی کا مقام آیا والدین کا مقام آیا عورت ایٹسیلف کا ایک مقام آیا ایک اس کو عزت ملی اور ایک وقار ملا ایک سٹینڈنگ نظر آئی وہاں پہ عورت کے ایک جو چیز آج سے پہلے بالکل نگلیکٹیبل چیز تھی وہ ایسے اُبھر کے سامنے آئی اب جب یہ ساری چیزیں جب یہ اصل چاہیے یہ چیز تھی یہ چیز جب مل گئی تو پھر اس چیز کی ضرورت نہیں تھی نہیں تھی کیا بات ہے تو یہ ٹرینڈ فال ہوئے وہاں پر پھر لوگ تھوڑی سی مثال دیتے ہیں حضرت فاطمہ تظہرہ سلام اللہ علیہ کا کہ جی ان کو بھی تو حضور نے جہز دیا تھا اس کی تھوڑی سی میں آپ کو وضاحت سنا دیتا ہوں شادی حضرت فاطمہ تظہرہ کی تھی تو آپ نے مولا علی سے فرمایا کہ آپ کے پاس مہر کے رقم ہے تو انہوں نے کہا میرے پاس تو مہر کی رقم نہیں ہے تو آپ نے کہا اچھا تمہارے پاس ذرا بکتر ہے ذرا جو پہن دیتا ہے بالکل ایسی ہے تو اس کو بیچ گیا ٹھیک تو آپ وہ بیچنے کے لیے لے گئے تو حضرت عثمان گانی نے تیس دینار یا تیس دیرم جو بھی اس دور میں وہ اتنے کیوں لے 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 تو مولا علی لے کے سرکار کے پاس اگر پیسے پیش کر دیئے کی تیس دیرم ان تیس درم میں سے کچھ جو تھے وہ آپ نے پیش کر دیئے حضرت فاطمہ زہرہ کو اور کچھ سے آپ نے ایک گدہ بنوا دیا جس میں خجور کی چھال تھی دو تکیے بنا دیا اس میں خجور کی چھال تھی اور ایک چکی دے دی اور کچھ برطن دے دی انہی پیسوں میں سے مہر کے پیسوں میں سے حضور پاک نے جہیز نہیں دیا یہ بہت قیمتی بات ہے کہ جو سمجھنے والی بات ہے آپ کے باقی سب زادیاں بھی تو ہیں کسی کا ذکر آیا کسی اور کو جہیز ملا کسی کو کوئی اور بات ملی کاشمی موسیٰ آپ نے اتنی اس کو well elaborated طریقے سے ہمیں سب کو بتا دیا یہ بات آپ کو پتا ہے یہ بات مجھے پتا ہے مہران ہوتی ہے اس بات پہ کہ ہمارے گھر میں جو والدین موجود ہیں کیوں نہیں ہم انکار کرنے کی capacity رکھتے ہم کیوں انکار نہیں کر سکتے کہ ہمیں خدارہ اپنی بیٹی دے دیں بس ہمیں نہیں چاہیے آپ سے جہیز مجھے کہیں دور دور تک ہمارے معاشرے میں اس مسئلے کا حل نظر کیوں نہیں آتا ہم اتنے لالچی ہو گئے ہیں اس سطح تک لالچی ہو گئے کہ برسغیر میں ہندوستان جب ہمارے ساتھ رہتا تھا ہندوستان الگ ہو گیا لیکن اس کی رسومات آج تک مسلمانوں کے اندر ہمارے اندر موجود ہیں کس طرح سے اس مسئلے کا حل نکالا جا سکتا ہے آپ نے اور میں نے کیا کرنا ہے اس پر بات کریں گے ایک چھوٹی سی بریک لینے ہم واپس آتے ہیں کیپ آرچنگ گوڈ مارنگ لاہول ویلکم بیک ناظرین ایک بر پھر سے آپ سب دیکھنے والا کو خوش آمدید کہتے ہیں ہاپسو کہ آپ نے اپنے دن کا آغاز بہت اچھے سے کیا ہوگا خاص طور پر آج اٹھیں جمعہ کے دن کا احتمام کریں بعض شماعت نواز پڑھیں غسل کریں کیونکہ میں ہمیشہ اپنے پرگرام میں یہ کہتی ہوں کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے شریعت میں اسلام میں ہمیں عطا کی ہیں یقین کریں آپ انہیں کیاش کریں گے تو آپ کو خود بخود ہی اپنی زندگی میں ایک اہم تبدیلی نظر آئے گی کیوں؟ کیونکہ آج کل ہر دو میں سے ایک اور تین میں سے دو لوگ شدید پریشان ہیں لیکن اس پریشانی کے ساتھ ساتھ مسئلے کا حل بھی موجود ہے آپ کے پاس یہ موجود ہے ذرا نظر ڈال کے دیکھیں کہ اپنے رب سے مانگیں اپنے رب سے التجاہ کریں مسئلے کا حل مانگیں وہ اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا وہ آپ کا یقین کبھی نہیں توڑتا بشرت یہ کہ آپ کا یقین پختہ ہو تو آج اس یقین سے اٹھے کہ آج آپ نے جو اللہ سے مانگنا ہے جس مسئلے کا حل چاہیے وہ آپ کو آج جمعے کے دن ضرور ملے گا تو پروگرام میں مریم ہمارے ساتھ موجود ہیں شجرہ اندس انہوں نے بہت خوبصورتی سے ہمیں بریک میں تو ایسا ہمارا پروگرام کہہ رہی ہوں انتہ ہم اندرہ سے سنے لیکن اب آپ لوگ کی باری ہے تو ہم شجرہ اندس سن لیتے ہیں مریم سے مریم شروع کریں اللہ کے نبی میں آپ سے بہت پیار کرتے ہیں میں آپ کو اسلام پیش کرتے ہیں اللہ کے نبی آپ سچے آپ کی نسل سچے آپ کی دست سچے آپ کو اشنان سب سے اعلا آپ کی ذات اللہ کے بات سب سے اعلا آپ کے ارمار دمائن آخ تب پتہ کلنا آپ کو جنگی دی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبدالمطلب بن حاشم بن عبدالملہ بن قسی بن قلاب بن مرہ بن قابل بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانا بن خزیمہ بن مدرکہ بن علیاز بن موزر بن نظر بن معد بن ادنان بن أمود بن حمیسی بن سلامان بن عوز بن بوز بن قنوال بن ابی بن عوام بن ناشک بن نظر بن ملداث بن بناس بن طابق بن جاہم بن ناش بن estemب بن عیفي بن ابکر بن عبید بن دعا بن دان بن سمبر بن يسنم بن يهزن بن يلن بن عرourt بن عائج بن زشان بن نیسر بن نات بن نام بن مقصر بن ناهد بن زارہ بن سمی بن مذجب بن عرق بن ارام بن کدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن عدل بن اہور بن سرود بن رہوف بن فائد بن عابل بن افرشار بن سام بن نوم بن لامک بن متشالک بن ادریز بن یرب بن ملحلیل بن کنان بن انوش بن شیجر بن آز بن ساتھ السلام ماشاءاللہ سبحاناللہ جزاقیلا بہت خوبصورت مریم مریم سے جب ہم بریک پر بات کر رہے تھے تو مریم نے کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے نام بھی یاد کی ہیں اور اس کے بعد جو اس نے کہا وہ ایک مزید کی بات ہے لیکن میں آپ لوگوں سے اس لئے بھی کرنا چاہتی ہوں کہ مجھے یاد پڑتے ہیں جب ہم اسمبلی میں ہوتے تھے سکول میں تو اللہ کے نام با آواز بلند ہم سے پڑھائے جاتے تھے اور پڑے بھی جاتے تھے اور اس کے بعد پھر اسمبلی ہوتی تھی آج کل کے بچوں میں جب یہ چیز آپ نہیں دیکھتے تو آپ کوئی تکلیف بھی ہوتی ہے لیکن اگر آپ کسی کو آئیڈیلائز کر رہے ہیں مریم نے کہا کہ میں نے عاطف اسلم کو سن کے اللہ کے نام پھر یاد کی ہیں تو اببہ نے مجھے کہا کہ پہلے آپ نے یاد کیے تھے شجاہ نصر بھی یاد کیا تھا تو میں آپ کو مدینہ لے کے گیا تھا اب دوبارہ سے جب آپ اللہ کے نام یاد کر لیں گے اور کچھ اور بھی ٹاس دیا اس کے بعد ایک بار پھر سے میں آپ کو مدینہ لے کے جاؤں گا تو والدین کے لیے یہ کرنا بہت ضروری ہے آج کے بچوں میں اگر آپ یہ بیچ بہتے ہیں تو آگے جا کے اس کا پھل ایک تناور درخ کی صورت میں ایک نسل کی صورت میں آپ کو ضرور مرتا ہے تو یہ چیز مرنی نہیں چاہیے زندہ رہنی چاہیے تو والدین کی ذمہ داری بڑی اہم ثابت ہو سکتی ہے سر والدین ایک بچی کے بھی ہیں جس نے بیعا کے گھر جانا ہے والدین اس بیٹے کے بھی ہیں جس نے بیعا کے بیٹی لے کے آنے ہیں والدین تو ساری جیسے ہوتے ہیں ہم کیوں نہیں یہ سوچتے کہ ہم صرف اگلے کو یہ کہہ دیں کہ خدا رہا ہمیں اپنی بیٹی دے دیں ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے سر اس جس کا ہنسلہ ہمارے والدین میں پیدا ہوتا نہیں ہے یہ اس طرح سے نا یہ ایک کینسر کی طرح سے جھکڑا ویس نے دی یہ اس کو کہہ نا کہ فوری طور پر یہ ابھی نکل جائے گا تو یہ ایسے نہیں ہے نہیں ہوگا جیسے گورنمنٹ نے کہہ دیا نا کہ جیسے پہلے شادیوں میں دس دس گیارہ گیارہ ڈیشز بنا کرتی تھی تو گورنمنٹ نے کہہ دیا کہ ایک ڈیش ہوگی سنگل ڈیش تو آپ سنگل ڈیش کے پر آگئے تو پھر گورنمنٹ نے اگر کہہ دے کہ جہیز بھی ایک لیمٹ تک ہو تو شاید یہ بھی کچھ ہو جائے لیکن یہ بھی کانون کے دائرے میں آنی نہیں چاہیے ورنہ یہ چیز ریجسٹرڈ ہو جائے گی جہیز بیسیکلی ہونا ہی نہیں چاہیے اور اگر آپ دے بھی رہے ہیں تو کم اصراف تو نہ کریں تبزیر نہ کریں اس کی اشتہار بازی نہ کریں میں نے اپنے بچپن میں گاؤں میں جہاں خوشاب میں ہم لوگ رہا کرتے تھے شادی میں نے دیکھی ہماری اپنی فیملی کی شادی اتنا بڑا ایک سہن لگا اس میں چرپائیاں بیچھی ہوئیں اور جی داج دکھائے جا رہے ہیں ایک ایک چیز جوڑا جوتا نکال نکال کے ایسے اٹھا اٹھا کے اس کی جناب وہ پوری نمائش ہو رہی ہے ساری خواتین آئینی ہے وہ دیکھ رہی ہے میں کہتا ہوں کسی غریب کی بیٹی کے اوپر جو اثر ہو رہا ہوگا کہ جو وہ چیزیں نہیں لے سکتی آپ کیا کر رہے ہیں اگر آپ بیٹی کو دے بھی رہے ہیں خاموشی سے دے دیں پچھلے تن میں میرے ایک دوست ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ ایک نئی گاڑی آئی بھی ہے کوئی ساٹھ پیسٹھ لاک رو پہ کی تو وہ کہتے ہیں وہ زیرو میٹر گاڑی میں نے دیکھی اور اس کے پیچھے لکھا ہوئے تھا میریج گفٹ روٹ کے اوپر جا رہی ہے اور اس کے اوپر لکھا ہوئے میریج گفٹ اب خدا رہا آپ کیا نکال رہے ہیں اس معاشرے میں سے کیا ان کو دینا چاہ رہے ہیں آپ نے دینا ہے نا بیٹی کو اچھا چلے میں کہتا ہوں ایک اور بھی چیز نہیں سرکار ویس صاحب نے یہ بات فرمائی ہے آپ نے کہا کہ پھر آپ نا اپنی بیٹی کے سرانے کھڑے ہو کے اسے کہیں سوری ہو اس کے سرانے کھڑے ہو کے کہیں کہ بیٹا جس دن سے تم پیدا ہوئی ہو میں نے ایک بھی حرام کا لکھوہ نہیں کھایا جس دن سے تم پیدا ہوئی ہو میں نے گناہ نہ کرنے کی قسم کھائیویا ہے جس دن سے تم پیدا ہوئی ہو میں نے نیکی پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کی ہے اور یہ سارا ثواب بھی میں تمہیں جہز میں دیتا ہوں دینا ہے تو یہ دو ساتھ میں تاکہ اس کی زندگی بہتر ہو اس کی آقبت بہتر ہو اس کو اچھے اچھے عمال دو اچھی تربیت دو اچھی نصیت دو اللہ کے قریب والی زندگی دو دینی ہے تو یہ چیز دو جو اس کی زندگی میں بھی کام آئے اس کی آقبت میں بھی کام آئے یہ کام ہم نہیں کرتے اگر ہم ایک چیز کو جڑ سے ختم نہیں کر سکتے تو اس کو کم تو کیا جا سکتے چلیں اسی پر اگر ہم اقتفاہ کر لیں کہ اس کو کم کرنے میں کوئی چیز اگر ہم لیجلیشن کے بات کریں کنسرن ڈپارٹمنٹس کی بات کریں یا پھر اگر ہم ان محکموں کی بات کریں جو اس چیز کو ٹیک آور کرتے ہیں سر ون ڈیش کی ایک چیز جو ہے وہ انٹریڈیوز کرائی گی جو کہ کافی ہر تک اچھی ثابت بھی ہوئی ہے اس کو فالو بھی کیا جا رہا ہے اس کے خلاف ورزی پر جرمانے بھی ہوتے ہیں سر اس طرح سے ہم کچھ اماؤنٹ بھی سیٹ کر سکتے ہیں کچھ بیسک سیٹ کر سکتے ہیں کیونکہ دیکھیں اگر ایک بیٹی نے اگلے گھر جانا ہے اس سے ہم آ جا کے گھر بسانا ہے ہم اپنے والدین کی اگر اس فلنگ کو سمجھنے کوشش کریں تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹی ایک پور اسائش زندگی گزارے کیونکہ آگے جا کے بعض وقت آپ کو ہر جگہ پہ ہر اسائش نہیں ملتی جو والدین اسطاعت رکھتے ہیں وہ تو کرتے ہیں جو اسطاعت نہیں رکھتے ہیں کیونکہ انہیں مجبورن زندگی کی جمع پونچی لگا کر وہ سب کچھ کرنا پڑتے ہیں میں آپ کو بتاؤں ایک شادی میری بہت قریبی لڑکی بہت اچھی لڑکا اچھا ہے لڑکا ویل سیٹل نہیں تھا لڑکا اچھا تھا ٹھیک انہوں نے لڑکے کے گھر کا کچن بھرنا شروع کر دیا ٹھیک کہ بھئی ہم نے بیٹی دی لڑکا تو اچھا ہے ٹھیک ہے بھئی تو منتھلی کچھ نہ کچھ جا کے بھارا نہ جہیز میں بھی سارا کچھ ٹی وی فریج ڈم ڈم سب کچھ دے دیا ریزلٹ اس کا بھی اچھا نہیں نکلا کیا ریزلٹ نہیں کیا جو آپ سمجھ سکتی ہے کہ کچھ عرصے کے بعد وہ لڑکا جو تھا وہ لڑکی چھوڑ کے چلا کے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ایک اتنی یہ زمانت نہیں ہے اس چیز کی کہ آپ کی بیٹی خوش رہے گی نہیں ہے میں بالکل بتا رہا ہوں آپ کو کہ اگر آپ لڑکا اچھا سمجھ کے دے رہے ہیں تو لڑکا اچھا سمجھ کے دیں غریب سمجھ کے نہ دیں اگر آپ کو امیری چاہیے امیر لڑکا ڈھونڈے جائیں جس کے گھر میں آپ بیٹی دینا چاہتے ہیں دے دیں دوسری شادی کی طور پر دیں دوسری شادی کی طور پر آپ کو اگر پیسہ اتنا امپورٹنٹ زندگی میں لگتا ہے تو دے دیں لڑکی کا ایک میں نے کہا نہیں کہ نصیب ہوتا ہے اس کا اپنا بھی اس کی اولاد کا بھی نصیب ہوتا ہے یہ نصیب جڑتے رہتے ہیں کیا سبھی لوگ شروع میں امیری پیدا ہوئے ہیں کیا ان کو کبھی زندگی میں کرائسس نہیں انہیں دیکھے ہوئے اور میں دیکھا کہ زندگی ایسا ایسا چلتے چلتے کہیں نہ کہیں فلورش کر جاتی ہے کوئی اولاد ہی ایسی آ جاتی ہے کسی کی دعا ہی ایسی لگ جاتی ہے آپ کو زندگی میں آپ کے نیک عمال کی وجہ سے آپ کی زندگی میں کشادگی مل جاتی ہے اور کشادگی دل کی کشادگی کا نام ہے پیسے کی کشادگی معنی نہیں رکھتی ہے کیا بات ہے آپ اگر دل سے آپ غریب ہیں تو چاہے آپ امیر ہیں آپ غریب ہی ہیں سرکاو ایسا فرمائے کرتے تھے کہ یہ جو ہے نا امیری غریبی یہ نا اللہ کے ہاں اس کا کوئی کونسپ نہیں ہے کوئی کونسپ نہیں ہے آپ نے کہا کہ اللہ کے ہاں جو کونسپٹ ہے وہ ہے اچھائی برائی کا امیر اچھا امیر بھی ہے امیر برا امیر اچھا امیر وہ ہے جو اپنی دولت میں سے ان ان لوگوں کو پیسے دے جن کے پاس نہیں ہے اپنی جو نعمت اللہ نے اس کو دی ہوئی ہے اس نعمت میں ان لوگوں کو شامل کرے جن کے پاس وہ نعمت نہیں ہے برا امیر وہ ہے جو اپنی دولت کے اوپر سام بن کے بیٹھا ہوتا ہے نکل لینے دیتا اس کو اور ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ ان کی اولادیں دعایں کرتے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ کب ہمارے والے صاحب آف ہوں گے اور ہماری نصیب میں یہ پیسے آئیں گے دیکھا سنا پھر غریب اچھا غریب بھی اچھا ہوتا ہے اور غریب بھی برا ہوتا ہے کمال کی بات تو یہ ہے بلکل ایسے ہی ہے بلکل ایسے ہی ہے آپ نے کہا کہ برا غریب وہ ہے جو امیر کی دولت پر نظر رکھتا ہے حسد کرتا ہے اور اچھا غریب وہ ہے جو اپنی کٹیا میں اس کے حال پر راضی رہتا ہے کیا بات ہے شاکر ہوتا ہے سکار ویسا فرماتے ہیں کہ وہ غریب ہے لیکن قریب ہے اور وہ قریب ہے اس لیے وہ حبیب ہے کیا بات ہے خوبصورت بات تو یہ یہ اچھا ہی برائی کنسپٹ کرتی ہے اگر یہ ہم جہیز کو چھپانے ہی شروع کر دیں نا پہلی نمبر پر اس سے بہت ساری چیزیں کم ہو جائیں گے جیسے رشوت ہے بہت سارے لوگ رشوت دیتے ہیں اور بابانگے دوحل اعلان کرتے ہیں کہ ہم نے یہ رشوت دی ہے فلانے سرکاری محکمے میں اور یہ اتنا کام کرائے میں نے اور دیکھو یہ کام ایسے ہو جاتا ہے اور ایسے کیا کرو یہ بولنا بھی اس چیز کو ترویش دے رہا ہوتا ہے ٹھیک آپ اس کو پہلے کم اس کو بولنا بند کر دیں آپ بیٹی کو دے رہے ہیں نا تو بیٹی کو چھپ کر کے جو دینا چاہتے ہیں پہلے تو یہ کریں مجھل 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 آپ کے پاس استعاد ہے آپ دینا چاہتے ہیں بیٹی کو آسائش پر آسائش زندگی دینا چاہتے ہیں یہ جو بیٹیاں لینے والے جو لوگ ہیں نا اللہ ان کو سب سے پہلے ہدایت دے آمین آمین اور ان کو یہ بات سمجھ نہیں چاہیے کہ نصیب ملتے ہیں دولت نہیں ملتی فریڈ ٹی وی نہیں ملتے کیا بات ہے یہ نصیب کے ساتھ نصیب ملنا ہے آپ کا اور اگر آپ کا نصیب کمپیٹبل ہوگا تو آسائشیں آسائشیں ہو جائیں گی آپ کو نہیں ہے تو لیں سارا گھر لڑکی کا اٹھا اگر لے آئے اور چلا کے دکھا دے مجھے اچھا مکشب دیکھیں ہم نے آج کی جو چیزیں ڈسکس کی ہیں جو ہی اس کے حوالے سے لیکن جاتے جو کی پرگرام کا جو وقت وہ ختم ہو رہا ہے میں چاہتی ہوں کہ ہم چیزوں کو کنکلیوڈ اس پوائنٹ ایفی سے کریں کہ واصف علی واصف صاحب جو ہیں اپنی زندگی میں وہ ایک درویش آدمی ہے ایسی شخصیت جسے پہلے سے پتا تھا کہ آنے والا زمانہ ایسا ہو سکتا ہے بہت ساری پرڈکشنز بہت ساری کورس بہت سارے احکامات تعلیمات اس چیز کو پرڈک کرتی ہیں یہ اس چیز کی انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ آنے والا زمانہ ایسا ہوگا سر آج کا زمانہ جو ہے وہ ایک بڑا خوبصور سا شعر ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنات آت کے لئے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں بڑے فرشتیں اللہ کے پاس عبادت کے لئے ہم نے اس دنیا میں آئے آسمائش کے لئے کس طرح سے بیلنس کر کے چل سکتے ہیں دین کو بھی دنیا کو بھی موڈرنائزیشن کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے اور ہم نے شرط کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے یہ بہت نہ لمبا چھوڑی اس کی راکٹ سائنس نہیں نہیں مختصر مختصر سے آپ کو صرف ایک باب بتائے تم کہ ہم نے یہ سرکار فرمیتے تھا کہ اپنی اولاد کو تعلیم دو جدید صحیح تاکہ وہ رزق کما سکے ٹھیک دین دو قدیم تاکہ برباد نہ ہو جائے ایک فکرے میں پورا فارمولا ہے کہ جدید تعلیم دو رزق کمائے اور دین کونسا دو قدیم قدیم پرانا والا دین دو جس دن کہا کہ آج تم پر دین مکمل کر دیا گیا وہ دین آپ نے فرمایا کہ اپنی آج کی جو اسلام ہے اس کو اس دور میں بھی جا کے قبول کیا کرو کہ اس دور میں بھی تمہاری حاضری لگنی چاہیے ہمارے سارے اس دور میں بیٹھے ہیں لوگ اپنے آپ کو اس دور میں بھی لے کے جائے کرو ایک شیر وائد صاحب کا ہے کہ آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ خاک کو رفت ملے بے بالو پر کو پر ملے نات پیغمبر سے جب عرفان پیغمبر ملے اس نظر میں فاصلے صدیوں کے بھی حائل نہیں کیا بات ہے اپنے درویشوں سے وہ ہر دور میں آ کر ملے آ کر ملے خوبصورت تو وہ ان کی مہربانی ہے اپنے غلاموں کے اوپر اپنے چاہنے والوں کے اوپر جو ان پر درود و سلام بھیجتے ہیں ان کے اوپر ہیں مہربانیاں ہیں تو یہ بات سمجھیں کہ جو ان کے ماننے والے لوگ ہیں وہ ان کے رستے پر چلتے ہیں وہ دنیا کے ریت و رواج کے اوپر نہیں چلتے اس کو نہیں مانتے درویش کے گھر میں آپ بتائیں کوئی فیکٹری ہوتی ہیں یا ہم لوگ اس لئے مشہور ہیں کہ ہمارے پاس کوئی بڑی دولت ہے یا کوئی بڑے کاروبار ہے ہمارے پاس تو یہ نام ہی ہے عزت کا جو ہم لے کے چل رہے ہیں یہی آقوت میں پیش کر دینا ایسا خزانہ ہے آپ کے پاس کہ اللہ پاک آپ تو اس سے مستفید ہو رہے ہیں لیکن آپ اپنے اردگید موجود لوگوں کو جسے مستفید کر رہے ہیں اللہ آپ کو زندگی تندرسی دے آپ سلامت رہے ہیں اس طرح سے تعلیمات کو پھیلاتے رہے ہیں آپ کے آنے کا بہت شکریہ میری کوشش نہیں کیے گھنٹے میں ہم زیادہ سزا چیزوں کو ڈسکس کرسکے لیکن ایک اور نشست انشاءاللہ ضرور رکھیں گے اور واصف علی واصف کی زندگی کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے لیکن جتنا آپ کو بتایا جائے اتنا کب میں لیکن مختصر یہ کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں ہم اللہ کی نہیں مانتے صرف اتنی سی بادرس میں آپ زندگی کو کنسائز کرسکتے ہیں کہ ہمیں پتا ہے کہ اسلام نے یہ سکھایا یہ اچھائی ہے یہ برائی ہے وہ اچھا ہے وہ برا ہے یہ گناہ ہے یہ سواب ہے یہ حلال ہے یہ حرام ہے پتا ہمیں سب کچھ ہے لیکن ہم مانتے نہیں ہیں خدارہ ماننا شروع کر دیں ایک چیز دو چیزیں جیسے نماز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ پانچ وقت کی نہیں پڑھ سکتے تو میرے اببا کہتے ہیں کہ دن میں ایک دو پڑھنا شروع کر دیں جب ایک دو پڑھنا شروع کریں گے تو آئیسا آئیسا پانچ وقت تک آپ انشاءاللہ ضرور پہنچ جائیں گے جاتے جاتے مریم سے ہم ایک ناد بھی سن لیتے ہیں آپ دونوں کے ایک بار پھر سے بہت شکریہ ہے کہ آپ کو تشریف لائے انشاءاللہ اب آپ سے ملاقات ہماری منڈے کو ہوگی اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور کائنٹلی میں ہمیچہ کہتی ہوں کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے پریکارشنز ضرور کیجے گا اللہ آپ سب کننے کے بعد مریم آپ سے سنیں گ در اکدس پہلے دل سنانا یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینے میں چکسرہ وہ زمانہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے عدب سے بیٹھ کر اس گنس بجے خزرہ کے سائے میں نبی کی یاد میں آنسو بہانہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے رسول